بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنر پیولوجی چپٹر ایولوشن کے اندر آج ہم چارلس ڈاروین اور اس کی تھیوری نیچر سیلیکشن کے بارے میں بات کریں گے چارلس ڈاروین جس کے شکل بھی نظر آ رہی ہے ایک انگلیش سینٹس تھا چارلس ڈاروین اور یہ ایولوشنیس تھا ایولوشنیس امراد نہیں ایولوشن پر بلیو کرتا تھا ایک سمندری سفر تھا جسے ویاج آف بیگل کے نام سے جانا جاتا ہے ہسٹری کے اندر ویاج آف بیگل جس کے ڈائیگرام نظر پر آ رہی ہے سائٹ پر سمندری سفر ہے بیگل جو کہ ایک شپ تھی بحری جہال تھا اس کے پر بوسے سائنٹس نے سفر کیا تھا اس میں ایک ڈاروین بھی تھا اور اس نے جن سے وہ نیچر کو سٹیڈی کیا اس نے نیچر کے بارے میں سٹیڈی کیا اس نے نیچر کے بارے میں سٹیڈی کیا نیچر سے کیا مراد ہے کہ فلورا اور فانا فلورا ہے اور فانا فلورا مینز جتنے بھی پودے ہوتے ہیں اور کہہ لیں کہ ملعبا ریجن کسی بھی علاقے کا ملعبا جو فلورا ہوگا بسکلی اس میں سارے پلانٹس آجیں گے ٹھیک فانا کے اندر آل دا اینیملز آجیں گے آل دا اینیملز آف آ ریجن سی اس نے نیچر کو سٹیڈی کیا فلورا اور فانا کی شیپ کیا تھا ملعبا اس نے پلانٹس کے بارے میں دیکھا ان کی رزیمبلنس وہ ان میں مشابیت پائی جاتی ہے کہ کہاں کہاں فرق ہے تو اس نے اس کا جائزہ لیا ٹھیک ہے اور اس نے دیکھا کہ کچھ ایسے علاقے سے جو دوسری جگہ پر اسے ملے کچھ ایسے تھے جو دوسری قسم کے تھے اس نے جائزہ لیا کہ کونسی چیزیں ایک دوسرے سے مل رہی ہیں کن کن بینہ پر مل رہی ہیں کن کن بینہ پر نہیں مل رہی ہیں سیمیلارٹیز اور ڈیفرنسز اس نے سٹیڈی کیا تھے ٹھیک ہے یعنی کس کے گینزٹ جیوگرافی کل ڈیسٹریبیشن ٹھیک ہے مطلب جیوگرافی کلڈیسٹریبیشن آف فلورا ان فانہ اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ بہو سے مطلب اور نیزم سے وہ آپس میں میکش کرتے ہیں مطلب ملتے ہیں اور اس نے ایسے اس نے مفروضہ بنایا کہ اگری آپس میں ملتے ہیں تو ان کے جائزے بات ہے جو انسیسٹر ہوگا وہ بھی کوئی کام خورتوں ایک ہی اورنیزم ہوگا جس میں اڈاپٹیشن ہوئیں اس محول کے مطابق وہ دو میں مختلف سپیشی کے اندر وہ کنورٹ ہو گئے اس جیوگرافی کل ڈسٹیبیشن کی ایک کہلیں کہ ایگزیمپل اس طرح ہے کہ جب ڈاروین سٹڈی کر رہا تھا تو بہت سے اورنیزم ایسے اسے ملے کہ جو صرف جو سے ہیں وہ ایک گیلپاگوس آئیلینڈ ٹھیک ہے گیلپاگوس آئیلینڈز یعنی یہ بہر اوکیانوس کے اندر ٹھیک ہے مطلب کچھ جزیریں ہیں جس کا نام گیلپاگوس آئیلینڈز ہیں ٹھیک ہے مطلب بہر اوکیانوس کی ملے کہ امریکہ اور جو یورپ ہے اس کے دریمان جو بہر مطلب سمندر ہے اس کے بارے میں تو اس میں بہت سے آئیلینڈز تھے تو اس کے اندر اس نے سٹڈی کیا کہ جو اورنیزم اس کے اندر پائے جا رہے تھے گیلپاگوس آئیلینڈز کے اندر وہ کہیں اور نہیں تھے ٹھیک ہے یعنی اس کا جو فانہ تھا اس نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے لیکن ایک سیمیلیریٹی تھی کہ اس نے سیمیلیریٹی کس کے دریمان دیکھی کہ جو جو ساؤتھ امریکن تھے جو اورنیزم ساؤتھ امریکہ ساؤتھ سے کیا کہ جو جنوبی امریکہ میں ٹھیک ہے یعنی ساؤتھ امریکن فانہ کے ساتھ وہ ہی اورنیزم اس نے ساؤتھ امریکہ کے اندر دیکھے تھے سیمیلیریٹی تھی دونوں کے دمیاں جو گیلپاگوس آئیلینڈز میں فانہ تھا وہ ساؤتھ امریکن فانہ سے میچ کرتا تھا تو اس نے وہاں سے پھر ایک اور ہیپوٹس سے ڈائل اپ کیا کہ جو جاندار ہیں جو ساؤتھ امریکن ساؤتھ امریکن ساؤتھ امریکن جنوبی امریکہ میں موجود تھے وہ جو انسے ہیں وہاں سے سٹریٹ سٹریٹ سمنا وہاں سے وہ بھٹک گئے اور وہ گیلپاگوس آئیلینڈز پر آئیلینڈز پر وہاں پر اس ماحول کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال لیا اس کے اندر تبدیلیاں آگئی اس کی ایگزمپل یہ ہے ایک فار ایگزمپل گیلپاگوس فینچیز جانسی ہیں ٹھیک ہے یہاں کو نظر آ رہی ہیں تو اس کے اندر اس نے سیمیلارٹیز اور ڈیفرنسز جانسے تھے وہ سٹیڈی کیے اور اس نے نوٹ کیا کہ اس کا ہائپوٹس اس نے ڈیولپ کریا کہ جو نیو سپیشز ہیں وہ پرانے سپیشز سے ہی ڈیولپ ہوئی ہیں لیکن ان کے اندر اڈاپٹیشنز آتے رہی ہیں ٹھیک ہے مطلب نیو سپیشیز نیو سپیشیز سمرات کے نئی سپیشیز ہیں ارائزیز فرم تعالیز فرم en فروم ان انسیسٹر فرم بائی گریجول گریجول سے مراد ہے جو دھیرے دھیرے ملدہ وقت کے ساتھ ساتھ اکوملیشن اف اڈاپٹیشنز اکوملیشنز اڈاپٹیشنز ملدہ اڈاپٹیشن سے کیا مراد ہے کہ جو تبدیلیاں آرہی ہیں ملدہ آج ترسل جو اڈاپٹیشنز وہ اکوملیٹ اتری جاتی ہیں اور جو سپیشیز نہیں آتی جاتی ہیں ان کے تبدیلیاں آتے جاتی ہیں جو اس نے فینچز دیکھی وہ نارس امریکن اسے انارٹمی ملی ان سے مائچ کر رہی تھی پھر اس کے بعد جب وہ وہاں سے مائگریٹ ہو کر گیلپ اگر آئیلینڈز میں مختلف انوائرمنٹ تھا تو اس کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو ڈھالیا اور ان کے دن کافی اڈاپٹیشنز آئیں یہ اس نے اپنے اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اس میں کوئی نیشنل سیلیکشن ہے جو فینچز اس نے گلپ اگر آئیلینڈز میں دیکھی وہ کہیں اور نہیں پائی جا رہی تھی کیونکہ وہاں کا انوائرمنٹ تھا اس کے مطابق وہ فینچز اڈاپٹیڈ تھی اڈاپٹیس امراض من کے در تبدیلیاں تھی سو اس کو دیکھتے ہوئے اس نے پھر جب وہ واپس آیا تقریبا 1936 کے اندر اپنے سفر بحری سفر کے بعد اس نے پھر کام کرنا شروع کر دیا اور 1840 کے اندر اس نے ملدب تھیوری آف نیچر سیلیکشن جو انسا تھا وہ پریزنٹ کی اور ملدب ان 1840 کے اندر اس نے تھیوری آف نیچر سیلیکشن بلکہ کام ہو رہا تھا اس پہ بھی نیچر سیلیکشن پہ اس نے کام سٹارٹ کیا اور پھر 1844 کے اندر اس نے بڑا لمبا سا ایس سے لکھا تھا اوریجنل سپیشیز کے اوپر ٹھیک ہے یہ آپ کو سائیڈ پہ بک پہنے در آرہی ہے جا رہا تھا اور پھر اسے جب وہ پبلش کرنے جا رہا تھا ٹھیک ہے 1844 کے اندر اسی ٹیم میں ایک اور سائنٹس تھا ویلس ٹھیک ہے مدب ویلس ایلفریڈ ویلس سے انسا تھا مدب ویلس ایلفریڈ ویلس ایلفریڈ ویلس ایک اور سائنٹس تھا وہ اس نے مدب سیم پبلیکیشن ٹھیک ہے پبلیکیشن سے کیا مراد ہوتی ہے جو ریسرچ کا پیپر ہوتا ہے ٹھیک ہے ریسرچ پیپر جہا ہوا پولیکیشن ریسرچ اس نے پبلش کر دی ٹھیک ہے وہ بلکل داروین سے میکش کر دی تھی اور لیکن اس کے بعد پھر کیا کیا کہ ڈاروین نے جلدی سے اپنا کام کمل کیا اور 1858 کے اندرہ جولائی وان 1858 اس نے اوریجنل سپیشیز کے پر پوری بک اس نے پبلش کر دی اور اس نے اس کے دو پوائنٹس ہے یہ اوریجنل سپیشیز آپ کو نظر بھی آ رہا ہے 1858 میں اس نے اوریجنل سپیشیز اس نے سے کیم رہا ہے ڈاروین نے اوریجنل سپیشیز کی اس نے پوری بک پبلش کی اور اس کے اندرہ جو اگر بک کا ابسترکت دیکھیں نہیں جو اس کا کہلنے کے مین ٹیم تھا وہ دو پوائنٹس تھے اس کے اندرہ ایک تھا دیسین وید موڈیفکیشن دیسین وید موڈیفکیشن دیسین وید موڈیفکیشن سے کیا مراد ہے کہ دیسین سے مراد ہوتا ہے نیکس جنریشن کا آنا ٹھیک ہے یعنی جو جو نئی نسل آتی رہتی ہے اور موڈیفکیشن سے مراد ہے اس کے طرح تبدیلیاں نئی نسل کے اندر آہستہ آہستہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور اس نئی نسل میں جو تبدیلیاں پیدا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے جو بیچ میں مین رول پلے کر رہا تھا وہ اس کا انوارمنٹ یا ماحول ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح اب اس نے سٹیڈی کیا تھا اس کے بارے میں گیلپکوز آئلینڈز میں جو اس نے فلورا اور فانا سٹیڈی کیا اس میں اس نے یہی پریڈکٹ کیا تھا کہ ان سب کا انسیسٹر سیم ہیں لیکن جب یہ میگریٹ ہو کر اپنا انوارمنٹ کو چینج کر کے ادھر آئے تو ان کے طرح مختلف اڈاپٹیشن آگئی ہیں اور اس انوارمنٹ کے اندر وہ ان کے طرح مختلف اڈاپٹیشن آگئی ہیں سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا اس کا دیسنٹ و موڈیفکیشن دوسرا اس کا پوائنٹ تھا نیچرل سلیکشن کا جو کہ کافی ڈیفرنٹ تھا نیچرل سلیکشن ٹھیک ہے کہ مطلب اب جو تبدیلیاں آئی ہیں مطلب جو بھی چینجز آئی ہیں اس کو نیچر کے پاس پاور ہے ٹھیک ہے نیچر ہیس آتھارٹی آتھارٹی ٹو سلیکٹ اور ڈی سلیکٹ ٹھیک کہ مطلب جو بھی تبدیلیاں آئی ہیں اب یہ نیچر ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ تبدیلیاں جو اسی ہیں وہ اچھی ہیں یا بری ہیں ٹھیک ہے اگر ہم جرافی کی اگزامپل نے جس طرح لا مارک نے دیا تھی کہ جب جرافے جو ان سے تھے وہ درختوں سے پتے کھاتے تھے تو ان کی گردنیں لمبی ہوتی گئیں اس طرح نہیں تھا ڈاروین نے اس طرح پریزنٹ کیا کہ جرافے جو ان سے تھے وہ دونوں قسم کے تھے لمبی گردن والے بھی تھے اور چوٹی گردن والے بھی تھے ٹھیک مطلب ان کے موڈیفکیشنز موجود تھی لیکن اس کے بعد پھر کیا کہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے کہ نیچے سے گھاس ختم ہو جاتی ہے تو لمبی گردن والے جو جرافے ہیں یا جرافی وہ زندہ رہیں گے مطلب وہ درختوں سے پتہ کھا کے گزارہ کر لیں گے لیکن جو چھوٹی گردن والے ہیں جن کا سر درختوں تک نہیں پہنچ پاتا وہ آہستہ سے ختم ہو جائیں تو اس کے لئے اس نے نیچرل سیلیکشن کا رول ڈالا تھا جبکہ جو لا مارک تھا اس نے یوز اینڈ ڈیسیوز آف آرگرم کے بارے میں بتایا تھا اس کے ڈاربن کی نیچرل سیلیکشن کی تھیوری ہے اس کو ہم مزید کچھ پانٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک تو ہے کہ سب سے پہلے ہوگا اورگنیزمز ہیں جسنا جرافیں ہیں ان کی اوور پروڈکشن ہوتی ہے اوور پروڈکشن سے کیا ملاد ہے کہ وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں ان کی جو پاپولیشن ہے وہ انکریس ہونا شروع ہو جاتی ہے اسے ہم اوور پروڈکشن کہیں گے اوور پروڈکشن کی ریزیلٹ میں کیا ہوگا جو ان کے دمائے سروائیول ہے ان کے مندر کمپیٹیشن سٹارٹ ہو جائے گا یعنی کمپیٹیشن فار سروائیول ٹھیک ہے ان کے دمائن ایک دم کوئی بھی اورگنیزمز جرافی ہے ان کی اوور پروڈکشن ہوئی ہے ان کی پپولیشن ریٹ بہت زیادہ بڑا ہے اب آدھی بڑی ہے اس کے بعد پھر ان کے دمائن ایک دمائن کمپیٹیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور سانو کی کوچھ رہتے ہیں کہ وہ زندہ رہ سکے ہیں اس سے ہم کمپیٹیشن فار سروائیول کہیں گے پھر اس کے بعد نیچر کے پاس ہی آپشن ہوگا ٹھیک ہے اندھا لاسٹ نیچر ایز تا اتھینٹیک یہ کہلیں کہ نیچر کے پاس اتھارٹی ہوگی جو اسے سلیکٹ کرے گی لاسٹ میں اس کی نیچر سلیکشن ہوگی ٹھیک ہے اور نیچر سلیکشن کس پر دپینڈ کرے گی دپینڈز اون اڈاپٹیشن ٹھیک ہے کہ اس ایرونیزم میں جو اڈاپٹی ہوں گے نیچر کے مطابق وہ اس کو سلیکٹ کرے گی جو اس میں پورے نہیں ہوں گے وہ خود بخود نیچے بیٹھ جائیں گے وہ سب سائٹس ہو جائیں گے ان کی سپیشی جو ان سے انڈینجر ہوں گے انڈینجر کے پاس ایکسٹینٹ ہو جائے گی اس طرح پر نئی سپیشیز جو ان سے ایوالو ہوتی ہیں یہ تو تھی ڈاروین کی تھیوری جو کہ کافی ملدب اس کی ایویڈنسز بہت سٹرانگ تھے اور یہ آج بھی اس پر بلیپ کہہ جاتا ہے ٹھیک ہے ایوالوشنیس جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں وہ ڈاروین کو اس اے فادر آف ایوالوشن کاؤٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کا کافی رول تھا زیارے سی بات ہے اس نے فرس ٹائم ایکسپریمنٹل ایویڈنسز دیکھ کر اس چیز کو پروف کیا تھا کافی ریسرچ ورک تھا ٹھیک اور یہی پیٹرن جو ان سے ہے اب ہم جو مارڈرن ڈیز میں اپلائے کرتے ہیں ملدب ڈاروینیزم ان نیو سے ملاتا تھا مارڈرن ٹھیک ہے ملدب ڈاروینیزم جو ہم مارڈرن ٹیکنیکس یا مارڈرن بے میں یا ٹو ڈیز سائنسز کے اندر ہم جو ہم نیو ڈاروینیزم کہتے ہیں صحیح سو نیو ڈاروینیزم کہلیں کہ مینڈیلین جینیٹکس کو جاؤ ہاں ٹھیک ہے ملدب مینڈیلین جینیٹکس جس کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں ملدب جین فلو ہے جین لینکج ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جنیٹک ویرییشنز ہیں اور پھر اس کے پاپولیشن جینیٹکس ہیں ملدب ساری جینیٹکس مینڈیلین جینیٹکس ہیں اس کو جب ہم ڈاروینیزم کے ساتھ مکس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس نیو ڈاروینیزم بنتی ہے ٹھیک ہے نیو ڈاروینیزم کیونکہ اب ہم جو ڈاروین کے کونسپٹ ہیں وہ جنیٹک لیول پہ اپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں مالکولی لیول پہ اور یہ ٹرو ہے کیونکہ جو جو مالیکیوز ہوتے ہیں ان کے اندر اینڈر بات ہے ہمارے بات ہے آپ ایڈاروینیزم میں اڈاپٹیشنز آ رہے ہیں اور انڈارویں کو بنانے والا مالیکیوز ہی ہیں ملدب مالیکیوز میں اڈاپٹیشنز ہوں گی تو ہی انڈیویجیل لیول پہ اڈاپٹیشنز آئیں گی اس کی بیسٹ ایس ایسی بیسٹی اسے پیلہ میں جب آپ کو دیکھتا ہوں for example there are type of ornism ایک A type persons ہیں ایک B type persons ہیں ایک population کے اندار صحیح for example A type کے اندار adaptations آتی ہیں adaptation کس قسم کے آتی ہے like they get a protein ان کے پاس ایک ایسی protein آتی ہے جو 70 degree centigrade پر کام کر سکتی ہے جبکہ جو B type organisms ہیں they can only work on 37 degree centigrade مطلب ان کی جو protein 37 degree centigrade میں ہیں صحیح adaptation میں زہری بات ہے کوئی جنیٹک میوٹیشن ہوگی کہ ایسی protein بانے جو 70 degree centigrade پر کام کر سکتی ہے جبکہ جو B type ہیں ان کے اندار یہ موٹیشن نہیں ہیں for example وقت گزرتا گیا اور ایک ٹائم آتا ہے جب ایک تم جس جگہ پر یہ رہ رہے ہیں جس ہیبیٹیٹ کے اندار ان کے ایک ہیبیٹیٹ ہوگا اس کا تیمٹریٹ جن سے وہ ایکسیڈ کر جاتا ہے مطلب 60 degree centigrade پر ٹھیک ہے ایک دم ہیبیٹیٹ کے جو تیمٹریچر ہے وہ 60 degree centigrade پر چلا جائے گا صحیح سو اس میں جو B type B type organisms ہوں گے وہ dead ہو جائیں گے ٹھیک ہے B type organisms سارے dead ہو جائیں گے A type جن سے وہ survive کریں گے ٹھیک ہے کیوں کیوں کہ 60 degree centigrade کے پاس مطلب جو A type جو اورنیزم ان کے پاس جو جینز تھا وہ فیویبل کنیشن میں جا رہے تھے مطلب 60 degree centigrade پر وہ کام کر سکتے تھے جبکہ جو B type اورنیزم تھے ان کے پاس وہ جین نہیں تھا جو 70 degree centigrade پر مطلب ایسی پروٹین بڑھا سکے جو 70 degree centigrade پر کام کر سکے وہ dead ہو گئے سو یہ پروسس سارا نیچرل سیلیکشن کا ٹھیک ہے اور اس کو جس میں آپ کہہ لیں کہ کافی مطلب ڈیپ سنولی لیول پہ یا مالکولی لیول پہ آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہو ویرییشن کو اڈاپٹیشن کو اسے آپ نیو ڈاروینیزم کہتے ہوں ٹھیک ہے اور اس کی بہت سے فیلڈ ہیں اس کے اندر ہم دیکھیں گے آگے جا کے اگر ہم سٹیڈی کر رہے ہیں فوسلز ریکارڈ کے لحاظ سے کہ فوسلز کے کیا ڈی ای نیت ہے اس کا کمپیر کرتے ہیں مارڈن ڈی ای نیت سے پلینٹولوجی میں چلا جائے گا ٹھیک ہے اور اگر ہم مختلف جو جنرل سے بلانگ کر رہے ہیں مختلف فیملی سے کلاس سے بلانگ کر رہے ہیں ان کی کمپیٹیو سٹیڈی کریں گے تو وہ ٹیکسونومی میں چلا جائے گا ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کو مختلف جیوگرافکل لوکیشن سے جس طرح گیلپ اگوز آئیلینڈز اور ناردن سوڑھ 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 امریکن کا ہم نے داروین نہیں نکالا اسے آپ بیو جیوگرافکل یا بیو جیوگرافک کے درہ انکلیوڈ کرو گے اگر آپ پپلیشن کے بات کریں پپلیشن جینز فلو کے جنیٹک ڈریفٹ کے لئے یا جینٹک ڈریفٹ کے لئے تو اسے آپ پپلیشن جینیٹکس کا نام دیں گے ٹھیک ہے پپلیشن جینیٹکس اور اگر اس طرح ایمبریو کے پر سٹیڈی کرو گے لائک ریلیٹیف ایمبریوز کو آپ سٹیڈی کرتے ہو کہ ان کی مختلف سٹیجز کس قسم کی ہیں کہاں بھی ڈیفرنسییشن ہو رہی ہے کس طرح سے کون سا آرگن ڈویلپ ہو رہا ہے کیونکہ ڈویلپمنٹل سٹیجز کو آپ سٹیڈی کرتے ہو تو اسے آپ ایمبریو لوجیک ہو گئے یا کمپریٹیف ایمبریو لوجیک یا دو گئے کمپریٹیف ایمبریو لوجیک اس طرح مطلب بہت سی برانچز ہیں جو ہم ایمبریو لوجیک مطلب نیو ڈاروینیزم کے اندر سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کافی یوسفل ہے یعنی آپ کو اس چیز کو مطلب یہ ایویڈنسز شو کر رہے ہوتے ہیں ایویلوشن کی صحیح سو یہ آج کا لیکچر ہو گیا ہمارا ڈاروینیزم مطلب ڈاروین کے بارے میں اور اس کی تھیوری پر نیچرس لیکشن میں اگلے لیکچر کے دم ایویڈنسز او ایویلوشن کے بارے میں بات کریں گے مانا مانا موسیقی